ایکچلی ایکچلی یہ اس میں اس وقت کا جو وقت ہے نا اس میں جب یہ مسلمانوں کے جو یہ تھے جن کو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت عمر جو تھے ان کے خلیفہ خلیفہ راشدین کا جو دور ہے یہ اس دور کی بات ہے تو حضرت عمر نے جو ہے وہ اس شہر کو اس وقت فتح کیا تھا جو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے اس وقت یہ ڈوم آف روک کی بنیاد رکھی گئی ہے مسجد اقصہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ حیکل سلمانی جو ہے اس کے در ہی بنید یہ اسی جگہ جہاں حیکل سلمانی ڈسٹرائے کی گئی ہے اوپر ٹاپ جہاں پر اس کا ٹاپ کا حصہ ہے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ بنائی گئی ہے مسجد اقصہ تمیر گئی ہے ڈوم آف رکھی گئی ہے جنگیں ہوئی ہیں جس کو کروسیٹس کہتے ہیں جس میں تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ مسیحوں نے حصہ لیا اور مسلمانوں کو اس میں بڑی بازے شکست ہوئی ہے اور اس وقت بہت سارے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت اس پر حملہ کیا گیا اور مسیحیوں اور مسلمانوں کا فیس ٹو فیس کلیش ہوئے ہیں اور اس نے جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ علاقہ جہاں پر یرشلم کی حیکل تھی اس وقت وہ ڈوم آف روک بن چکی تھے دوم آف روک کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ خلفہ راشدین کے دور میں رکھی گئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں رکھی گئی ہے اور وہاں سے وہ بننی شروع ہوئی اور جب وہ گیارویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا تو اس وقت دوم آف روک بنی ہوئا تھا اور اس سے پہلے جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ رومنز کے پاس گیا واپس بہت ساری اقوام کے پاس یہ آتا جاتا رہا ہے یہ جگہ بہت دفعہ یہ بہت دفعہ یہ بنا ہے یہ شہر بہت سی دفعہ تباہ ہوئے اور اس وقت مجھے تفاق ہوا روم میں جانے کا جو اصل روم ہے جو جیزس خریس کے دور کا ہے وہ اس روم کے نیچے ہے دفعہ مدفون ہے اس روم کے نیچے جب بھی وہ ڈگگن کرتے تو ان کو ہسٹری ملتی ہے ان کو بہت سارے علاقے ملتے ہیں وہاں سے جیسے مثال کے طور پر جہاں پلوس اور سلاس کو قید کیا گیا وہ قید خانہ میں روم کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور وہ جب انہوں نے کھوڑا ہے تو وہ قید خانہ ان کو ملا ہے اس کے اوپر ایک چرچ ہے اور وہ روم شہر کے اندر ہیں ہسٹری تو یہ بلکل ایسے ہی ہے زندہ ہی رہتی ہے اس کو آپ کو خدم نہیں کر سکتے آپ بلکل ہسٹری آرکیالوجی جیوگرافی بتاتی ہے تین چار چیزیں ہیں جو آپ اس کو پروف کرتے ہیں جو آرکیالوجی خدا ہی کرتے ہیں آرکیالوجی کے جو فیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بائبل مقدس کے اندر لکھیوی باتیں وہ درست ہیں اور جیوگرافی بتاتی ہے ہسٹری بتاتی ہے الہام کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں یہ چار ہمارے سورسیز ہیں جو ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جگہ یہ تیریٹری جو ہے وہ اسرائیلیوں کی پزیشن ہے اور جو غیر اقوام کے دعویں وہ بہت بعد میں انہوں نے آکے اس پر قبضہ کیا وہ یہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جدی پشتی طور پر یہ جگہ ان کی ہے جدی پشتی طور پر یہ جگہ اسرائیلیوں کی ہی ہے اور یہ الہام بھی ہمیں بتاتا ہے ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے اور یہ آرکیالوجی کی کھدائی جب بھی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو اس کی سرانگ ہسٹری ہے یہ تو جی ایکزیکٹلی سو گیارویں صدی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پر حملہ کیا اور اس وقت جو ہے وہ کرسچنس جو تھے انہوں نے ان کو شکست دی اور اس ایک کرسچن سٹیٹ جو ہے وہاں پر بن گئی کرسچن سٹیٹ کا قیام جو وہ عمل میں آیا اور دوم آف روک کو اس وقت چرچ میں تدیل کر دیا گیا دوبارہ وہ جو دوم آف روک تھا مسجد ایک سا ایک چرچ میں بدل دی گئی اور چلتے چلتے اس کے بعد مسیحیوں اور مسلمانوں کے دمیان بہت سی لڑائیاں ہوتی رہیں جو کرسٹس کے نام سے ہسٹری کے اندر مشہور ہیں اور مسجد کے وسطہ سمیت پندرہ سو سولہ سے لے کر انیس سو سترہ تک یرشلم پر آٹو مین ایمپائر جو تھی وہ مسلط رہی ہے اس کی حکومت رہی ہے آٹو مین ایمپائر یہ ایک یونائٹڈ ایمپائر تھی جس میں کرسٹس بھی تھے اور دیگر اقوام کے لوگ بھی تھے اس کے بعد اقوام عالم یعنی یونائٹڈ نیشن نے اس میں ایک کنسٹڈ ڈیویلپ ہوا جس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے خصوصاً جورپ جیسے اٹیلین لوگ جب وہ اٹلی کے اندر رہتے ہیں تو وہ اٹیلین کہناتے ہیں وہ اٹلی کے لوگ اٹیلیا میں رہتے ہیں جرمنی کے اندر جرمن لوگ رہتے ہیں فرانس کے اندر فرانسیسی لوگ رہتے ہیں یعنی نیشنلزم کا ایک کنسٹڈ جو ہے یہ ڈیویلپ ہوا ایوال ہوا قوم پرستی کے یا قومیت کے تعلق سے یعنی جو قوم جس دین جس وہ یعنی کہ کلچر کی ہے جس مکتبہ فکر کو فالو کرتی ہے وہ اپنی ایک ٹیرٹری میں جا کر رہے ہیں وہ اپنی پریکٹسز وہاں پر کریں اپنی مذہبی طور پر ان کو ازادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی رسوم وہاں پر کریں اپنی کلچر کے مطابق اپنے احساب سے وہ وہاں پر رہیں ٹھیک ہے سو یہ جو کنسٹ جو ڈیویلپ ہوا ہے یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں پندرہ سو سولہ سے لے کے انیس سو سترہ تک کے درمیان میں یہ چیزیں ڈیویلپ ہوئے یعنی کہ انیس سو سترہ کے بعد بیسویں صدی کے اندر یہ ٹرنڈ ڈیویلپ ہوا ہے اور آپ دیکھیں زیادہ تر جو علاقے اس وقت دنیا کے اندر ہیں اٹلی اٹیلیا کے علاقے تھا تو اس لیے کہ وہاں جو لوگ عباد ہیں وہ اٹیلین ہیں تو اس چیز کو لے کر جو ہے ایک ریولیشن دنیا بھر میں ایک چلی ایک انقلاب آ گیا اور تمام یہودیوں میں بھی یہ کہ انقلابی جذبہ پیدا ہوا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہیں اپنی اپنی اس جنم بھومی کی طرف جہیں جہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں سے ہم اوریجنیٹ ہوئے ہیں سو تھیوڈور ہرڈل ایک بندہ ہے جو ایک تھیوڈور ہرڈل نامی کہ یہودی ہے اسپری کے اندر اس تحریک کا بیڑا اس نے اٹھایا کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو تحریک دے اور وہ واپس اپنی جنم بھومی کی طرف اپنے بزرگوں کی طرف اپنی مدر لینڈ کی طرف جائے اور وہ اسرائیل کے اندر پھر ایک بہت بڑا ایک ایک ماس مائگریشن شروع ہوا بیچمی صدی کے اندر کہ پوری دنیا سے یہودی جو ہمیں کٹھے ہونا شروع ہوئے اور جو ہیں وہ واپس اسرائیل یہ اپنی مدر لینڈ کی طرف آنا شروع ہوئے اور اس کا اگر آپ بائبل میں سے آپ کو میں حوالہ گراب دوں تو ہسکیل نبی کے صحیفہ میں سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ دنیا میں سے دوبارہ جب کٹھے ہوئے ہسکیل نبی کا صحیفہ اس کا تیس واب اس کی تیرہویں آیت کام پڑھیں گے اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں صرف حرائم کروں گا اور انہی کے ملک میں پنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا اور ان کو اچھی چراغا میں چراؤں گا اور ان کی ارام گا اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی وہاں وہ امدہ ارام گا میں لیٹیں گے اور ہری چراغا میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گے میں ہی اپنے گلے کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا خدا مند خدا فرماتا ہے میں گمشدہ کو تلاش کروں گا میں گمشدہ کو تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقیویت دوں گا لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا اور تمہارے حق میں خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میری بھیڑو دیکھو میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ تم اچھے سبزدار کھا جاؤ اور باقی مادہ کو پاؤں سے لٹاڑو اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی مادہ کو پاؤں سے آمید میں جو ہوں تم کو ملکوں میں سے فرام کروں گا میں تم کو میں ان امتوں کے درمیان میں تمہیں واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فرام کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا ٹھیک ہے جی انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام عباد مکانوں میں چراؤں گا آمین یہ بازی طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل کو خدا واپس لائے گا اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور بارویں ایسے بھی پڑھیں تو اس میں بھی لکھائیں جس طرح جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بیڑوں کے درمیان ہو جو پرہ گندہ ہو گئی ہو اسی طرح اپنی بیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی تھی چھڑا لاؤں گا اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں اور نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام مکانوں میں چراؤں گا یہ پروفیسی ہے جو کہ پوری ہو جاتی ہے بعد میں جا کے اور یہ کلام جو ہے انیس سو اٹالیس کے اندر خدا کا یہ کلام پورا ہوا ہے جب انیس سو اٹالیس میں یونائٹڈ نیشن نے ڈیکلر کیا ہے کہ ہاں اسرائیلی ایک قوم ہے ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے ان کو حق ہے اور وہ اپنے ملک میں واپس گئے اور وہ اس وقت اس کا قیام عمل میں آیا ہے اور وہ اپنے ملک میں عباد ہے یہ پروفیسی تب پوری ہو جاتی ہے پروفیسی پوری ہو جاتی ہے اہد جدید میں سے میں آپ کو ایک حوالہ بتاؤں کہ جیزس کرائیس کے زمانے میں اگر اہد جدید میں سے بھی میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا بزرگ مدتی رسول کی حیل میں دو باب اور اس کی بیس میں آئے جب جیسوس کرائیس پیدا ہوئے ہیں ان کے حوالہ سے بھی میں خدا کا فرشتہ آ کے کچھ کہہ رہا ہے بزرگ یوسف کو اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا یہ مصر سے واپسی کا ذکر ہے جب حرودیس مر گئے تو دیکھو خدا مند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ دے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا آمین آمین دیکھئے یہ جبرائیل فرشتہ ہے جو بزرگ یوسف کو آ کے کہہ رہا ہے کہ اٹھ یعنی کہ جب بزرگ خدا مندی سمسی کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت حرودیس بادشاہ جو تھے ان کی حکومت تھی روم کا بادشاہ تھا تو اس کو جب آ کے مجوسی نے پوچھا کہ یہودیوں کو جب بادشاہ پیدا ہوئے وہ کہاں ہیں تو وہ گبر آ گیا بنکہ حکر کے سب لوگ اپنا یروشلم کے سب لوگ گبر آ گئے کہ یہودیوں کا بادشاہ اس وقت تو ان کے صاحب سے وہ رومی بادشاہ وہ ہی تھا کیونکہ اس ہی انہوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کیا ہا تھا ہاں جی اس نے حکم دیا کہ وہ حیران ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی دو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب پتہ چل جائے تو مجھے بتانا سو وہ مجوسی جو تھے وہ ستارہ شناس لوگ جتھوں ایک ستارہ کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے اور وہ اس جگہ ستارہ ٹھہر کے جہاں پر جسم سی موجود تھے اسے سجدہ کیا اور خواب میں ہیرودیس کے پاس نہ جانے کی ہدایت پا کر واپس چلے گئے اور جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجھے واپس نہیں بتانا ہے تو اس نے غصے میں حکم دیا کہ دو سال اور اسے چھوٹی عمر کے جتنے بچے ان کو قتل کر دو ان کو سب قتل کر دو قتل کر دیا گیا اور جو ہے خدا نے اسے بچایا اب اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ بزرگ یسو ناصری تک پہنچتے خدا نے یوسف کو کہا کہ اس کی ماں کو لے کر مصر چلا جا اور جب وہ مر گیا ہیرودیس تو اس کے بعد یہ کلام نازل ہوا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا تو بزرگ موسیٰ کو بزرگ یوسف کو دوبارہ خدا کے فرشتہ جبرائیل نے کہا کہ جا اس کو لے کر واپس اسرائیل کے ملک میں چلا جا جا جہاں یہ پیدا ہوئے تھے بزرگ یسو سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بڑی اتھنٹک اور کیا بات ہے کہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے ہاں جی اور فرشتہ جبرائیل فرشتہ یہ ہے جس کے مطلب لکھا ہے کہ خدا کے زور کھڑا رہتا ہے اور فرشتے آ کے ذرے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ملک میں تو یہ ملک ہے اسرائیلوں کا فرشتے کہتے ہیں اسرائیل کا ملک ہے ہسٹی کہتی ہے اسرائیل یعودیوں کا ملک ہے آرکیالوجی کہتی ہے اور انسائیکلوپیڈیاز کہتے ہیں الہام کی کتابیں کہتی ہیں پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس ہٹ درمی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ جتنا مرسی کہتے رہے ہیں ساڑا کان جڑا ہوئے چٹا ہوئے دنیا کو تو پتا ہے نا وہ کالا ہے اب دیکھیں نا ایک چھوٹی سی میں کوئی ایک بات بتاؤں سیکلوجیکل سی ایک بات بتاؤں اور خدا کا حکم جو ہے کہ وہ اسرائیل پر لانت کرتے ہیں اسرائیلی اسرائیلیوں کو وہ بڑے برے لفظ ان کے متعلق کہتے ہیں تو خدا کا غزب ان پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاں حالانکہ ہے قزن جی آپ اس میں دیکھیں رشتہ داری ہے اسرائیل کی اسماعیل کی نسل میں سے ہیں اسماعیل کی نسل میں سے ہیں ان کے ڈسینڈنٹس ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو بزرگ ابراہم نے تو پھر اکتورہ سے بھی شادی کی تھی پھر تو ہندو بھی اس کی نسل میں سے جو ہندو اور غیر قوم کے لوگ ہیں کل کو وہ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں ہم بھی ابراہم کی نسل میں سے ہم بھی اس کے پارس ہیں یہ بھی ہمارا ملک ہے لیکن وہ برکت کے تو نہیں ہے حقدار فضل کی اور برکت کے حقدار تو ایک ہی ہے وعدہ کا فرزند بزرگ ازہا کی تھا برکل ان کے لئے دعا ہو سکتی ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اس بات کو یہ سمجھیں تو یہ تھا یرشلیم کا ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ کہ یہ اسرائیل کا ہی ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ کس کا تھا اور یہ اگر ان کو واپس مل رہا ہے تو یہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی یہ انہی کی چیز ہے جو ان کو واپس مل رہی ہے تو اگلی قسط میں ہم ضرور اس کو دیکھیں گے کہ دو مرتبہ تو حیکل ہو گئی بائبل کے مطابق ڈسٹرکٹ ہو گئی اب کیا یہ تیسری مرتبہ بنے گی اور اگر بنے گی تو کیا پھر یہ ڈھائی جائے گی تو یہ ضرور ہمیں پروفیسیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے امریکن پریزیڈن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو یہ کیپٹل بنے یرشلیم اگین اسرائیل کا کیپٹل بنے تو کیا یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا تو بائبل کے مطابق آپ پریز اس کی ضرور بیان کیجئے گا اس کو تاکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کو سمجھنے کا محقہ ملے اور تاکہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ساری معلومات سن کے اور اس ریلی بلیسنگ کہ آپ جیسے ٹیلنڈل لوگ جو کہ ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے وسیلے سے اور بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ قوم اسرائیل کے لئے دعا کر سکتے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ ان کے لئے برکت چاہنا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے تاکہ ہمیں برکت ملے Thank you very much Thank you very much God bless you Pام پھر 1 P Dank Pijnan P! موسیقی